کل رات کوئی چوری کی نیت سے میرے گھر میں داخل ہوا ہے اتنی بڑی بات کو تم لوگ نظر انداز کر رہے ہو بجائے اس کے کہ تم لوگ جانچ پڑک کرو پولیس پہ رفت لکھاؤ میری شرافت پہ انگلیوں اٹھا رہے ہیں تم لوگ کون سی شرافت؟ کہاں کی شرافت؟ بائی صاحب میں بتا رہا ہوں یہ لوگ ٹھیک نہیں ہیں کب اس کی بینٹ گھر میں آتی ہے؟ اور کب گھر سے نکل جاتی ہے؟ کسی کو کانو کان خبر نہیں ہوتی ہے نظر صاحب دیکھے کہ ایسی باتیں کھائیں کوئی ان سے پوچھے نا ان سے پوچھے کہ ان کو گھر قرائے پر دیتے وقت ان کا پچھلے ریکارڈ چیک کیا تھا کیا کیا تھا؟ کون ہیں؟ کہاں سے آئے ہیں؟ تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی سب ساف ہو جاتا؟ ابے او شید ہے بات ٹیٹے ٹیٹے بول رہا ہے تو میرے گھر میں کون آتا ہے کون جاتا ہے نا اس کی فکر کرنے کے نا تجھے ضرورت نہیں ہے سارا کچھا چھٹا کھوڑ گے نا سب کے سامنے رکھ دوں گا میں ملک دلاور کا آدمی ہوں ایک کال کروں گا نا تجھے سیدھا اندر کریں گے وہ ابے او تیلے پلوان دھمکی اپنی جیب میں رکھ دانتا نہیں سیدھا کون ہے سنام مانوں گا نا بکرہو یہ گالم گلوچ دونوں بدماشی پہ اتر آئے ہو میرے گھر کے سامنے اکھارا بنانے کی ضرورت نہیں ہے چلو اپنے گھر جاؤ دیکھ لیں گے جو ہوگا ازہر سمجھائیں اس کو چلو ایدھا چلو چلو آپ بھی جائیے جائیے اپنے اپنے کام پر یہ لوگ پکے بلیک میلرز ہوتے ہیں بس یوں ہی داستانے سنا کر بھیک مانگنے آ جاتے ہیں صدقہ نہیں لیتے واہو اصل بات کیا ہے سمجھ میں نہیں آ رہی کبھی کہتا ہے ہسپتال تھی کبھی کہتا ہے نہیں ہسپتال نہیں تھی مامو کی گھر تھی پھر اگر وہاں ہسپتال میں ہو تو مامو کی گھر کون جاتے ہیں اور مامو بھی کیسا مامو ہے بہن ہسپتال میں اور وہ خود گھر پہ بیٹھا ہوئے اور گھر میں بھی تو کوئی کودا تھا سمجھ نہیں آ رہی کیا کھچڑی بنی رہی ہے مقت اسے گوشتا بات کلیر ہو جائے موسیقا موسیقی